السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بچے ہیں یا نہیں ہیں اور اس کی ایجوکیشن کے بارے میں کہ کتنا پڑھا لکھا ہے اس کی انکم کے بارے میں اور بہت سارے اس کی لائف اسٹائل کے بارے میں بھی سوال پوچھتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں تمام معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں امید ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گے پیارے دوستو اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری مسید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے پیارے دوستو کیرالا کا رہنے والا شخص اب جو پیدل دو جون کو اپنے علاقے سے نکلا تھا اور مکہ شریف کے لیے جا رہا ہے تو آٹھ یا نو مہینے یہ پیدل سفر کرے گا اور پھر مکہ شریف پہنچ جائے گا اس کے تعلق سے کہ اس کا جنم 1993 کے اندر اس کا جنم ہوا تھا اور آج دو ہزار بائیس کے مطابق وہ انتیس سال کا ہو چکا ہے اور کیرالا جو ایک بہت بڑا راجے ہے ہندوستان کا انڈیا کا جو بلکل کونے میں ہے اور وہاں پر یعنی کیرالا ایجوکیشن میں ہمیشہ ٹوپ پر رہتا ہے تو کیرالا کے مانا پورم زیلا کے کوٹکل گاؤں کے پاس اٹھاون ناد نامی علاقے کے اندر ان کا جنم ہوا 1993 کے اندر اور اس کی ماں کا نام زینب ہے جو شہاب نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ مجھے بچپن سے میری ماں یہ کہانیاں سناتی تھی کہ پیدل لوگ حج پر جاتے تھے تو کیا مشکتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے تھے اور کس طرح جاتے تھے تو یہ کہانیاں سن سن کر مجھے حوصلہ ملا میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا میں نے بھی یہ امید لگائی اللہ کی ذات سے کہ مجھے بھی ایک دن پیدل حج کرنے کے لیے ضرور جانا ہے اور اس کی میری جڑائی فیشٹائل کے بارے میں معلومات ملی کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کی وائف کا نام شبانہ ہے جو ایک انٹرویو کے دوران اس نے بتایا تھا کہ جب میرے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ میں اس کے بارے میں تیاری کر رہا ہوں اس سفر کی تعلق سے کہ میں پیدل یہاں سے مکہ شریف جانے والا ہوں تو کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا لوگ سمجھ رہے تھے یہ سفر ناممکن ہے مگر اس وقت میری اہلیہ شبانہ نے مجھے سپورٹ اور ساتھ دیا تھا میری ماں اور میری وائف نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی شہاب صرف باتیں نہیں کر رہا لیکن اس کے لیے تیاری بھی ہے اور تیاریاں کر بھی رہا ہے تو ان کی شادی بھی ہو چکی ہے ان کی اولاد کے بارے میں ہمیں کوئی زیادہ معلومات نہیں مل سکی اولاد ہیں ضرور مگر کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے ایجوکشن کے بارے میں لوگ تو باتیں کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہیں مگر ہمیں کوئی صحیح معلومات اس کے بارے میں نہیں مل سکی کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے ہاں ہمیں ضرور معلوم ہو چکا کہ مالا پورم زیرا کے اندر ایک بہت بڑا کولیج ہے وہاں اس نے پڑھائی کی تھی مگر کونسی ڈگری لی اور کتنا پڑھا اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہو سکا ہاں مگر اس نے ایک انٹرویو کے دوران یہ بتایا تھا کہ میں سعودی عرب کے اندر چھ سال ایک کمپنی کے اندر نوکری کر چکا ہوں جوب کر چکا ہوں اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے کوئی انپٹ انسان نہیں ہے اور دوسری بات کہ اس کی انکم کیا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ایک سپر مارکیٹ چلاتا ہے اور یہ بھی خود اس نے کہا کہ کانجی پورا کے اندر ایک مال ہے اسے چلاتا ہے اور یہ بات بھی اس نے خود میڈیا کو بتائی تھی تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ مالدار انسان ہیں کوئی غریب انسان تو نہیں جو کہ اس نے خود بتا تھا کہ میں اس سفر سے پہلے شیری لنکا جا چکا ہوں سعودی عرب جا چکا ہوں اور اس سفر کے بعد دوبائی میں فلسطین بیت المقدس کربلا شریف اور بغدا شریف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور ضرور جاؤں گا یہ بھی اس نے بتا تھا اور اس سفر کے اندر بھی اس نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا کیونکہ چھے ملکوں کی ویزہ لگتی ہے اور بارہ مہینے مکمل باہر کھانا ہوتلوں کے اندر اور بہت سارے اور بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں اور تمام خرچ اس نے خود اٹھائیں کوئی بھی اسے دوسرے انسانوں سے مدد نہیں ملی اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی غریب انسان نہیں ہے بلکہ امیر انسان ہے اور اس نے خود خرچ کر کے اس نے اپنا جو سفر ہے اس کو شروع کیا اور اسی طرح ہی خود مکمل کرے گا اور پیارے دوستو یہ جو معلومات ہمیں ملی تھی یہ ہم نے آپ تک پہنچائی امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور جو معلومات نہیں مل سکی اس کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ملے گی تو آپ کو ضرور پہنچائیں گے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمیٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ